آج جی گڑھوالے چاول بنائی ہیں بہت ہی مزیدار بارش ہو رہی ہے اور یہ ایک فرمائش بھی تھی میرے پاس کہ گڑھوالے چاول بنا کے بتائیں تو گڑھوالے چاول بنا لیے ہیں کس طرح بنائی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں بتاتی ہوں لیکن آپ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریجئے بیل آئیکن دبا دیں ریسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے آئیے گڑھوالے چاول بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سردی ہو رہی ہے بہت زیادہ اور بارش ہو رہی ہے باہر تو میں نے سوچا کہ چلیں کوئی اچھی سی ڈش بنا لی جائے سردیوں کے حساب سے بارش کے حساب سے تو آج جو ہے فیصلہ ہوا ہے کہ ہم گڑھوالے چاول بنائیں گے تو گڑھوالے چاول بنانے کے لیے میں نے گڑھ لے لیا ہے آدھا کلو اور اسی حساب سے چاول لیا ہے آدھا کلو یہ کچھ باسمتی ہے اگر آپ یہ نہیں اس کو نہیں ٹھیک طرح سے بنا سکتے تو آپ دوسرے چاول بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر آدھا کلو گڑھ ہے اور آدھا کلو چاول ہے صاف کر لیے ہیں ابھی میں اس کو دھوتی ہوں اور دھو کر یہاں پر میں نے پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اس کو میں چاولوں کو فل بوائل کر لوں گی تو کونٹیٹی میں جتنے چاول ہوں گے اتنا ہی آپ نے گڑھ لینا ہے اور گڑھ کو میں نے کوٹ کر اس طرح چکڑوں میں کر لیا ہے تاکہ یہ آرام سے ملٹ ہو جائے تو چلیے چاول کو دھو کر بوائل کر دی ہیں چاول جی دھو کر ڈال دی ہیں بوائل ہوتے ہوئے پانی میں اس کو ہم نے فل بوائل کرنا ہے تو جب تک چاول بوائل ہوتے ہیں میں آپ کو باقی چیزیں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو جی دیکھیں ہم نے فل بوائل کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چاول جو ہے وہ فل بوائل ہو گئے اور یہاں پر میں نے دیکھچے میں تقریباً آت پاؤ گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے گھی گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک کھانے کا چمت سونف اور چار پانچ لونگ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سکڑ کر آ لیں گے اس کو اس کے بعد ہم اس میں آدھا کپ تقریباً دور شامل کریں گے اور اس میں ہم یہ گھڑ ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے اس کو پگھلا لیں گے اچھے طریقے سے گھڑ کو ملٹ ہو گیا ہے مسلسل چمت چلانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا ہے بلکل نہ گھڑ اور اب ہم اس میں چاول شامل کرتے ہیں دیکھیں جی چاول جو ہم نے شامل کر دیا ہے اس میں اور یہ فول بوائل چاول ہے اس میں میوہ جات ہیں آپ اپنی مرضی کے اور قوانٹیٹی میں اپنی مرضی کے مطابق میوہ لے سکتے ہیں یہ کشمی شاہ دھو کر ساف کر لی ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ کھوپرا ہے یہ میں نے کٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق قوانٹیٹی لے لیں اور جو آپ نے اور اس کے علاوہ شامل کرنی ہے چیزیں آپ وہ شامل کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ کا دم لگا دیں تاکہ یہ پکتا رہے گوڑ کا ذائقہ اچھے طریقے سے چاولوں میں رچ بس جائے ہم اس کو دم لگاتے ہیں ماشاءاللہ جی چاولوں کو دم لگ گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر ہے کتنے کھلے کھلے ہیں اور تقریباً 35 منٹ اس کو دم لگایا ہے میں نے اس کو کھول کے دیکھا تھا یہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے تھے تو میں نے اس سے بند کر دیا تقریباً 35 منٹ میں یہ اس طرح ہو گئے ہیں اور اب میں آپ کو اس کو ڈش میں نکال کر دکھاتی دیکھ سکتے ہیں جی چاول ماشاءاللہ کتنے کھلے 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 ہیں حالانکہ یہ کچھی باسمتی تھی اور اس کی رنگت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہے اور یہ فرمایش بھی تھی فرمایش پوری ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر آپ ملائی ڈال کر کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور اسے بھی بسند آئیے تو لائک کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور اگر آپ نے اپنی رائی کا اظہار کرنا ہے کوئی فرمایش کرنی ہے تو کمنٹ باکس میں کر دیجئے اللہ حافظ